اس لیے کوئی پیتری نہیں ہوتی ہے لوگ کہتے تھے پڑے لکھے بچے آئیں گے پڑے لکھے نوجوان جو ہے وہ سی ایس ایس کر کے پبلک سروس کمیشن پاس کر کے آئیں گے تو شاید رشوت ختم ہو جائے گی شاید سفارش ختم ہو جائے گی ان پڑے لکھوں کے تو ڈانگی نرالے ہیں چونکہ رگو میں آرام کا خون ہے باپ پٹواری تھا یا باپ ڈی سی کا ناظر تھا یا باپ خود ڈی سی تھا یا خود ایس پی تھا اور کسی بڑے وزیر مشیر کا بتیجادہ اور بیٹے بھی جو ہے وہ اسی لین پہ ہیں وہ کتنے ہی پار لکھ کے انہ جائیں اس لیے کسی بھی جگہ پہ کوئی بیٹری نہیں ایمبولنس نہیں ہے آپ اندازہ کر لیں ہمارے ملومے لوگوں نے جندہ گٹھا کر کے جو ہے وہ ایمبولنسیں رکھی ہوئی ہیں اور حکومت کے پاس ایمبولنس نہیں ہے حکومت کے پاس شیلٹر نہیں ہے حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ کمپنسیشن کے طور پہ جو ہے جس کا کروڑ روپے کا گار تباہ ہو رہا ہے یا جس کے مال و مطاہ تباہ ہو رہا ہے یا تو ان کو وہاں سے نکالو اور اس فوج کو جو ہے وہ لندے دو یہ کیا کر رہی ہے یہ جو فوج جس کے تم نیرے لگاتے ہو پاک فوج اور ہماری بڑی جو ہے وہ بہادر فوج اور ہماری دفاع کرنے والی فوج یہ تو آبازیوں سے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے ان کے مورچے میں میں خود اللہ سی پہ آر تیسرے دن جاتا ہوں جو لوگ مرتے ہیں ان سے تازیت کے لیے ان کے مورچے ہی نظر نہیں آتے ہیں یہ گروہ سے پیچھے چھپ کر آگے عبادیاں رکھی ہوئی ہیں ان کو مروائے جا رہے ہیں یہ تو ہمارے لوگوں کا عوصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بھی شاید کوئی بہادر قوم ہوگی دنیا میں جو گولے برس رہے ہوتے ہیں ادھر جنازے پڑھا رہے ہوتے ہیں ادھر براتیں جا رہی ہوتی ہیں ادھر کاروبار زندگی بھی چلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بہادر اور نڈر ہیں کہ وہ خود لڑ رہے ہیں خود فیس کر رہے ہیں